اینا پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا کیا لگی قلب میں عزمت تمام محاصد و مقارب و محامد تمام بلندیاں بزرگیاں اور بڑائیاں صرف اور صرف اللہ ویدہورہ شریک کے لئے ہیں محبت کے ساتھ آئیے ہم تمامی حضرات نبی اور علی نبی کی بارگاہ محبت میں درد محبت پیش کر لیں محبت کے ساتھ پڑھئیے اللہ ویدہورہ سیدنا شہید قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مہترم اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں بہت ہی عام فہم اعلیٰ حضرت بھی التجائی ناتھ آئے جو تقریباً ہر ذہن میں محفوظ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سبانے والے سبحان اللہ یا رسول اللہ چمک تُس سے پاتے ہیں سبانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے اور اعلیٰ حضرت ایک حقیقت کے گھم ماضی کرتے ہی ارز گزار ہوتے ہی کہ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کی رستے میں ہے جاوہ جاتھ آنے والے کی رستے میں ہے جاوہ جاتھ آنے والے حضرات محترم آپ نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اس محفیل محبت کو سجایا جس میں میری اور آپ سب کی حاضری ہو رہی ہیں اور یہاں پر حاضر ہو کر یہاں پر رب کی اترنے والی رحمتوں سے حصہ حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اہلِ کمیٹی کو اور پوری مجلس کو اپنی حفاظت نائد فرمائے آمین سلام دارہ کی نعمتوں سے ملاحفال فرمائے دوستانِ محترم آج اس بزم اس بزم کے اوقات کے قاسم جناب گوھر شرف صاحب بنے ہوئے ہیں انہوں نے جائے جائے وقت کو تقسیم کیا تو جو وقت میری قسمت میں آئے وہ تیس منٹ ہے تیس منٹ میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی میں رکھ سکتا ہوں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق خطافہ آمین دوستانِ محترم بہت سادہ اور سنجیدگی کے ساتھ کتگو میری ہوگی خدبِ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَا اِلَّا لِعَابْدُودُ آسان سمفون اس کا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی ہی عبادت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی عبادت کے لئے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا دوستانِ محترم روح زمین میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں چاہے کسی مذہب کسی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں ہر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے پیدا کرنے والے کی پرشتی سے اس کی عبادت کرنی ہی کرنی ہے اور ہر کوئی کرتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں دوستانِ محترم ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہاں پر بیٹھنا ہمارا عبادت میں شمار ہو رہا ہے ہم چل کر آئے ہیں کیا چلنا ہمارا عبادت میں شمار ہو سکتا ہے ہم یہاں پر آ کر دعوت کھائیں ہیں کیا دعوت کھانا ہمارا عبادت میں شمار ہو سکتا ہے کیا یہ دین کا کام ہے کیا اللہ کو راضی اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند جبلوں میں میں آپ کو بتاؤں ہماری زندگی کا چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رٹھنے والے ہیں ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا کام ایسا نہیں ہے جو عبادت نہیں بن سکتا ہے کوئی بھی ایسا کام کھانا پینا چلنا پھرنا یہاں تک کہ بادرون جانا بھی ہمارے لئے کار سواب ہو سکتا ہے بادرون جانا بھی ہمارے لئے نیکی کا باعث بن سکتا ہے کیسے؟ تو میں کیا بتاؤں گا قرآن کہہ رہا ہے میں کیا کہاں گا؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ساتھ طور پر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُس وَطُورِ اللَّهِ اے لوگوں تمہارے لئے نبی کی زندگی نمونِ عمل ہے تمہارے لئے نبی کی زندگی نمونِ عمل ہے میرے پیارے نبی کی زندگی اپنا لو جو کچھ بھی کام تم نبی کی سنت کے اعتبار سے کروگے وہ کام کام نہیں رہے گا بلکہ اب کی عبادت بن جائے گا تمہارے لئے کامیابی کی زمانت لے کر آئے گی لیکن مسلمانوں آج ہم ہم اپنا جو بھی کام کرتے ہیں تو کچھ کام ہمارا معاشرے کے اعتبار سے ہے کچھ کام ہمارا رواج کے لئے ہیں ہم شریعت کو اپنانے کی شریعت کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جبکہ ہم پیدا ہی صرف اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں لیکن حال یہ ہے مسلمانوں ہمارا سونا دیکھ لو چلنا دیکھ لو اٹھنا دیکھ لو بیٹھنا دیکھ لو کھانا دیکھ لو پینا دیکھ لو پہن نہ دیکھ لو بات کر نہ دیکھ لو جتنے معاملات ہیں اگر سارے معاملات کی حقیقت دیکھی جائے تو ہم سارے معاملات یا تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں یا تو سماج کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں یا تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لئے کرتے ہیں یا تو سماج میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لئے کرتے ہیں جبکہ یہ مسلمان کا نظریہ صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ میرا جتنا بھی کام ہے یہ مجھے پر طوا دینے کے لئے نہیں بلکہ رب کو راضی کرنے کے لئے ہوں رب کی عبادت کے لئے ہونی چاہیے ہماری جتنی بھی کرنی ہے رب کی عبادت کے لئے ہونی چاہیے ہمارا جتنا بھی کام ہے رب کو راضی کرنے کے لئے ہونا چاہیے رب کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے لیکن آج کا معاشرہ ہے پستی تو پسند کر رہا ہے زلت تو پسند کر رہا ہے خاری تو پسند کر رہا ہے وروج چاہتا ہے لیکن مسلمانوں کام وہ کرتا ہے جو ہمیں زلیل کرتا ہوا نظر آتا ہے جو ہمیں پستی کی طرف لے کر جاتا ہوا نظر آتا ہے آج قوم کو بیدار کرنے کے لیے کہا جائے ایک قوم جو دنیا داری کو تم اپنا کر چل رہے ہو یہ دنیا تامداری تمہیں وروج دینے والی چیز نہیں ہے یہ تمہیں زلیل کر دے گی یہ تمہیں بست کر دے گی آج لوگوں کو آباز دیا جائے آو رب کی عبادت کی طرف آؤ آو مسجدوں کی طرف آؤ آو قرآن کی تلاوت کی طرف آؤ آو رب کی تذیر تحلیل کی طرف آؤ آو ذکر و اذکار کی طرف آؤ آو نیک محویلوں کی طرف آؤ وہاں پر بیٹھو رب کی عبادت کرو رب کا ذکر کرو رب کا ذکر سنو اور بلند مرتبے حاصل کرو لیکن یہ قوم ہے مسلمانوں بہت ساری جب سے یہاں پر لوگ آئے ہیں تو اتنے چند لوگ ہوئے ہیں لیکن اگر یہاں پر برا مت مانیے گا اگر یوگی عدتنات یوپی کے مخمندری کی کوئی سبھا ہو جائے تو یہاں پر رائی ڈال لے کی جگہ بھی نہ بچے گی اے مسلمانوں ہندوستان کے پردھان مندری کی کوئی سبھا ہو جائے تو یہاں پر رائی ڈال لے کی کوئی جگہ نہ ملے گی میں یہ نہیں کہتا پردھان مندری جو کرتے ہیں میں یہ کہنا ہوئے مسلمانوں کہ ان کے سبھاؤں میں جانے سے تمہاری دنیا ہو سکتا ہے بن سکتی ہے لیکن تمہاری آخرت نہیں بن سکتی ہے تمہاری جنت تمہیں نہیں بالسکتی ہے ریف کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی ہے لیکن قسم خدا کی چل سو میں آنے پر مسجدوں میں جانے پر مدرسوں میں حاضری دینے پر تمہاری دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت تمہارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت نارے تکبیر تمہاری دنیا بھی بنے گی تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی لیکن آج کے مسلمانوں کو بلکہ ساری قوم کو دنیا کے ہر انسان کو دنیا کی چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں اور میں میرا معاملہ غیر مسلموں سے بھی جنہا ہوتا کیونکہ امام مسجدوں کا روزانہ دو چار غیر مسلم دروازے پر کھڑے رہتے ہیں کس لئے امام صاحب دعا کر دیجئے امام صاحب دعا کر دیجئے معاملات ہوتے ہیں اور بہت اچھے جان پہچان بھی بہت سارے لوگوں سے ہیں ان کے دھرم کے معاملے میں بات چیز ہوا کرتے ہیں تو نظریہ پتا چلتا ہے جب بات چیز ہوتی ہے تو ان کا نظریہ بھی ہے ان کا نظریہ بھی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جہاں پر جانا ہے اگر ہمارے عامال ہمارے کام ہمارے کار اچھے رہے تو اس دنیا میں آرام ملے گا اور اگر ہمارے کام بورے رہے تو اس دنیا میں وہ کٹائی وہ پٹائی وہ چھلائی ہوگی یہ چملی چھوٹ جائے گا ہر کسی کا معلوم ہے ہمارے دین کا بھی یہی نظریہ ہے ان کے دین کا بھی یہی نظریہ ہے یہاں تک کی عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے سب کا یہی نظریہ ہے پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنے زلد بھرے کام کیوں کرتے نظر آ رہے ہو کہ ہم اپنے دین کا قانون توڑتے ہیں وہ اپنے دھرم کا قانون توڑتے ہیں وہ اپنے دھرم کا قانون توڑتے ہیں اپنے دھرم کی کتابیں بڑھو اگر ہندوستان سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے ظلم و ستم کا بازار ختم کرنا ہے تو ہمیں اپنے دھرم کی کتابیں پڑھنی پڑے گی اور اپنے دھرم گروہ کی دھرمی کے اعتبار سے جو باتیں ہوتی ہیں اسے ماننا پڑے گا ایک بات میں بتاؤں مسلمانوں ہمیں دھرمی لوگوں کی باتیں ماننی ہیں ہمیں ان کی باتیں ماننی ہیں جو ریفرینز کتابوں سے دیا کرتے ہیں کی کتابیں یہ بتایا کرتی ہیں مسلمانوں یہ دھرمی کے جلسہ ہے ہمارا مذہبی جلسہ ہے اس لیے میں آپ کی پستی کی وجہ سولے وجہ سولے وجہ سولے وجہ اس وقت میرے ذہن میں موجود ہے لیکن جتنی وجہ ہو سکتی ہے آدھے گھنٹے میں میں بیان کرتا ہو اس کے بعد جو وجہ بچے میں کبھی آنا ہوا تو بیان کروں گا سولے وجہ ہے ہماری پستی کی وجہ کیا ہے نمبر ون وجہ قرآن پاک سے بیان کرتا ہو قرآن پاک کا سلامہ پارا ہے سورہ تہا شریف ہے آیت نمبر ایک سو چوبیس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیار سے ارشاد فرواتا ہے اور ہمیں متنبہ کرتا ہوئے ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان وزید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آردہ انذکری فینلہ معیشتن تنکا ونحشرہ یوم القیامت آما اللہ تبارک و تعالیٰ اے مسلمانوں ہمیں متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اے لوگوں جو میرے ذکر سے میری یاد سے میری عبادت سے میری تصویح و تحلیل سے میرے یاد سے جو اپنے آپ کو بچا کر نکل جائے جو یہ راز کرے جو کٹ کر نکل جائے یہاں پر موجود میں تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہے ادھر دیکھو ادھر کوئی چہرہ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے قسم خدا کی مجھ سے زیادہ کوئی چہرہ خوبصورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں قرآن کی باتیں کر رہا ہو اس وقت نبی کی حدیث کی باتیں کر رہا ہو تصویح و تحلیل کی باتیں کر رہا ہو زمانے میں ہوں گے حسین لیکن ملتفہ جانے رحمت کا شہدائی سے زیادہ کوئی بھی زمانے میں خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے تو ادھر چہرہ کرو اور میری باتیں سننے کی کوشش کرو قرآن ہماری پستے کی مجھے بتا رہا ہے ہماری اور آپ کی آز زلیل ہے نہیں ہے زلیل ہے ہم ہمارے لئے نوکریہ میں ہمارے لئے کام نہیں ہے ہمارے لئے بلکنی کا کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے بند ہیں بند ہے یا بند کی اجارہے مسلمانوں اپنی حالت پہ ترس کھاؤ قرآن سنو اور سمجھو کہ تمہاری زلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے اللہ قرآن مسئلہ ہمیں پارے میں انشاءات فرماتا ہے وہ منع آرادہ ہم ذکری جو میرے ذکر سے میری یاد سے یہ راز کرے قرآن کی تلاوت سے ہم بھاگ قرآن بھی رب کا ذکر نماز سے ہم بھاگتے ہیں نماز بھی رب کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ سے ہم بھاگتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بھی رب کا ذکر یہ جل سے رب کا ذکر ہے ان محفیلوں سے ہم بھاگتے ہیں تو جو لوگ بھاگتے ہیں محفیلوں سے جو لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں سے جو لوگ بھاگتے ہیں قرآن کی تلاوت سے جو لوگ بھاگتے ہیں تسبیح و تحلیل سے جو اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں اب اللہ ان کے لئے کیا فرماتا ہے فَإِنَّا لَهُ مَحِشَتًا تَلْقَا تو بے شک ان کے لئے بربادی کی زندگی اللہ افکبر افکر اللہ صاحب کہہ رہا جو میرے ذکر سے اعراض کرے بچے جو میرا ذکر نہ کرے اس کے لئے برباد زندگی ہے آج ہم یوں ہی نہیں برباد ہیں محجدوں سے آواز آتی رہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چھپ ہو جا رہے آزان ہے چھپ ہو جا آزان ہوتی آزان ہوئی گئے تمبتی آگا یہی بیٹھ کے کرتے ہیں نا چھپ ہو جا آزان ہو رہی چائے پیتے رہتے ہیں آزان ہو رہی ہے ختم ہو گئی جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ موزن جو اپنے سینے سے اتنی پلند آواز نکال کے رب کی تصویر و تحلیل پلند کر رہا ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے کسی اور کو نہیں ہمیں بلا رہا ہے آو لوگو رب کی عبادت آو لوگو رب کے سامنے چھپ جاؤ پلند ہو جاؤ لیکن ہم چاہے کے ہوتن کو بیٹے رہتے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں تو پس کر دیتے ہیں پس کر دیتے ہیں فنکشن سے واپس نہیں آتے ہیں یا تو ویلوم لوگ کر دیتے ہیں یا تو پس کر دیتے ہیں کرتے ہیں کہیں ایسا ہی کرتے ہیں موزن خاموش ہو جاتا ہے امام صاحب مسلم اور ہم برا مات پانی ایک جملہ بہت طرح حرام کھور کی طرح سوتے رہے ہیں کیونکہ اللہ جو ہمیں رزق دے رہا ہے اپنی عبادت کے عبادت میں دے رہا ہے ہم سوتے رہتے ہیں اور اچھا سوتے ہیں ایک مقالہ تحتیقی میں نے پڑھا جو رسالے آتے ہیں اس میں تحتیقی مقالہ میں نے پڑھا کہ جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں ہے اور صبح دن نکلنے تک سوتا رہتا ہے تو اس کے گھر میں نہیں بلکہ اس کے سینے کے پاس شیطان آکے کھڑا ہو جا رہا ہے اور جب صورت نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو شیطان اپنے اٹھک کام شروع کر دیتا ہے سونے والے کے ساتھ آپ لوگوں کو نہیں معلوم آگا دیہات میں بہت دادی دادہ ہم لوگ سنایا کرتے تھے اب آپ اٹھ جانے شیطان و پشاپ پیلی مہار میں ہے کی نہیں یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے کہ فجر سے پہلے اٹھ جاؤ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاؤ نہیں تو شیطان موں میں پیشاپ میں آتھا یہ نہیں کہہ رہا میں صرف اتنا بچانا چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت نہ جھاگنا سوتے رہنا یہ دین سے بغاوت کا ایک ذریعہ ہے اپنے یاد کو برباد کرنے کا ایک طریقہ آپ اپنے یاد کو صلت و خواری کے قصرِ عمیق میں ٹھکے لنے کا ایک ذریعہ ہے اپنے یاد کو رسوہ کرنے کا ایک طریقہ ہے ہم نماز نہ پڑھ کے مسجدوں میں نہ جا کے ذکر و اذکار نہ کر کے قرآن کی تلاوت نہ کر کے تسبیح و تحلیل نہ کر کے اے مسلمانوں اپنے لیے رب کے قانون کے ایک آنڈن تنگ زندگانی بربادی کی زندگانی ہمیں ملے رہے ہیں اور یہ کوئی اور نہ رب کہہ رہا ہے اس کے لیے برباد زندگی ہے جو ہم میرے ذکر سے اعراض کرے تو حالی ہے مسلمانوں اگر یہی تک ہوتا کہ زندگی برباد ہوتی آخرت میں ہمیں آرام مل جاتا تو ہمارے لیے کچھ ٹھیک تھاک بات تھی کہ وہاں پر کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے لیکن اللہِ تمہارک و تعالیٰ ہم نے دنیا کے بارے میں بھی بیان فرمایا اور آخرت کے بارے میں بھی اسی آیتِ کریمہ میں اگلا جملہ ہمیں یہ نائد فرمایا اللہِ تمہارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جو رب کے ذکروں رب کی تسبیح و تعلیل رب کی عبادت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں اس کے لیے برباد زندگی ہے وَنَحْسَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْسَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہمارے سامنے شیر آکے کھڑا ہو جائے در تھوڑی نہ لگے گا کیونکہ دیکھیں گندہ نالہ ہے کہ تالاب ہے کیا 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 چلے جا رہا ہے جب دیکھیں گے گیرے یا نہ گیرے در گا جب دیکھیں گے تب ڈر لگے گا جہنم پہ نظر پڑے گی تب ڈر لگے گا فرشتوں کا جلال والا چہرہ دیکھیں گے تب ڈر لگے گا جہنمیوں کا برا حال دیکھیں گے تب ڈر لگے گا وہاں پر جو خاٹا ہے سب سے بڑا اگر اندھے بن کے اٹھے تو وہاں پر خاٹا کیا ہمارا ہونے والا ہے اگر اس کو سوچیں تو کلیجہ دہل جائے گا کلیجہ دہل جائے گا حال یہ مسلمانوں کی اگر ہمیں موقع مل جائے ناثنگر میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اے ناثنگر والو اے ناثنگر والو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی چلیا ہے کہ تمہارے لئے لکیڈرا نکالا جا رہا ہے ہندوستان اور یوپی کی گورنمنٹ نے لکیڈرا نکالا ہے جو بھام بھرے گا اور لکیڈرا میں اس کا نام آ جائے گا تو اس کو عمرہ کا مفت میں ٹکٹ دیا جائے گا تو بتاؤ یہاں جتنے لوگ بیٹھے اگر میں اعلان کر دوں کہ میرے پاس پچاس لاکھ رپیہ میں پچاس لوگوں کو عمرہ کے لئے مفت میں بھیج رہا ہوں تو کتنے لوگ جانا چاہیے ہاتھ اڑھا جے بتائیے نہیں سب لوگ نہیں جانا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کو کعبہ جانے تو ملنا ہے مدینہ جانے تو ملنا ہے نہیں جانا چاہیں گے آپ شرم آرہی ہے کیا مدینہ نہیں جانا چاہیں گے ہر کوئی ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ کاش اس زندگی میں مجھے ایک مرتبہ روزے رسول دیکھنے کا موقع میں اپنی گنہکار آنگوں سے کعبی کے دیدار کا موقع میں ہر کوئی یہ عرض رکھتا ہے تمنا کرتا ہے اور جس کی زندگی وفا کرتی ہے اور طولت وفا کرتی ہے وہ کعبہ دیکھنے اور مدینہ دیکھنے وہاں دیکھنے کیا جاتا ہے چار تیواری کعبی دیکھنے کیا جاتا ہے گمبدِ خضرہ مصطفیٰ کا وہاں مصطفیٰ جانِ رحمت ظاہری حیات میں موجود نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو سکے وہی لکڑی کا گمبد ہے جو ہائے کلم سے پیٹھنے وہ مسجدِ نبوی ہے جس میں کبھی نہ مصطفیٰ جانِ رحمت نماز پڑھایا کرتا ہے وہ ممبر ہے وہاں جس پر مصطفیٰ جانِ رحمت کبھی کھڑے ہو کر خدبہ دیا کرتے تھے صحابہ صفحان کا وہ چبودرہ موجود ہے جس پر کبھی حضرتِ ابو حریرہ اگرہ بیٹھا کرتے تھے وہ جنتِ البقی ہے جس میں حضرتِ فاطمہ حضرتِ امامِ حضرت اور دیگر صحابِ رسول کی قبرے ہیں اور مدینہ اور مکہ میں ہم دیکھنے چاہتے ہیں نہ وہاں پر ابو بکر ملیں گے نہ عمر ملیں گے نہ عثمہ ملیں گے نہ علی ملیں گے نہ نبی ملیں گے کوئی نہیں ملے گا بس ان سے منسلک چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہاں پر انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم اپنے لاکھوں روپے خرچا کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں لیکن اے مسلمانوں وہ حشر کا میدان جو میدان ہے نا وہ ایسا میدان ہوگا وہاں سلاپا مصطفیٰ خود موجود ہوں گے ابو بکر موجود ہوں گے عمر موجود ہوں گے علی موجود ہوں گے عثمہ موجود ہوں گے خالد بن والید موجود ہوں گے اے مسلمانوں بلالوسی حشر کے میدان میں موجود ہوں گے چابر میدانے حشر میں میدو موجود ہوں گے حضرت عباس بھی وہی پر موجود ہوں گے اے مسلمانوں محرم بڑی شان سے مراتے ہو حسین بھی سلاپا نور بن کر حشر کے میدان میں موجود ہوں گے حسن بھی موجود ہوں گے اے مسلمانوں حسین العبدین بھی موجود ہوں گے امام اعظم جن کی فقہ پر عمل کر کے نمازیں اور دیکھر احکام کر رہے ہو امام اعظم بھی موجود ہوں گے ہاں مسلمانوں ہمارے خوصے اعظم بھی حشر کے میدان میں موجود ہوں گے اور حد تو یہ ہے مسلمانوں خواجہ بھی ہوں گے اور امام احمد رضا بھی اسی حشر کے میدان میں موجود ہوں گے اور اندھیل ہوگے مسلمانوں تو نہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ پاؤ گے نہ احمد رضا نہ رہے تجبیح نہ رہے رسالات حضرت اللہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ شاہر اسلام محمد علی فیضی صاحب قبلہ سید محمد کمال اشرف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال سبحان اللہ سبحان اللہ تو اے مسلمانوں عبادت نہ کرنے کا سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے عبادت نہ کرنے کا سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری زندگی کو برباد کیا جائے گا اور برباد کرنے والی دعات کو یا اور مائی رب خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے عبادت سے عراض کرنے والوں کو جو زندگی دے رہا ہوں وہ بربادی کی زندگی ہے سبحان اللہ وہ بربادی کی زندگی ہے وہ بربادی کی زندگی ہے اور جو بغیر عبادت کیے اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ فرماتا ہے ہر سب میں اسے انتہ اٹھاؤں گا تاکہ وہ میرے نبی کا دیدار یعنی دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی اے مسلمانوں اگر ہماری آخرت برباد ہو گئی مصطفیٰ نے چہرہ ہم سے پھیر لیا مصطفیٰ جانِ رحمت نے اپنے چادر رحمت یا شفاعت والی چادر کے نیچے جگہ نہیں دی اے مسلمانوں چہنم کا ہمیں ایدھن بننا پڑے گا ہمیں چہنم میں جانا پڑے گا دنیا تو ہم نے برباد کر ہی نہیں ہے آخرت مت برباد کرو وہاں مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ موجود ہوگا مصطفیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے ابو پکر کا دیدار ہو سکتا ہے عمر کا دیدار ہو سکتا ہے علی کا دیدار ہو سکتا ہے اور کسی اور آنکھ سے نہیں اپنی جانگتی ہوئی آنکھوں سے دیدار ہو سکتا ہے اس کے لئے تیاری ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے اے مسلمانوں اس کے لئے ہمیں اسی دنیا میں محنت کرنی ہے اور اس محنت کا نام کچھ اور نہیں ہے اس محنت کا نام ہے عبادتِ خدا اس محنت کا نام ہے اور جس طریقے سے لاوبالی کی زندگی آپ گزار رہے ہو تو اس لاوبالی کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اٹھائیسوہ پارا سورہ حشر شریف نے صاف طور پر ارشاد فرمایا آج ہمیں دبوچ ہر کوئی دبوچ کر رہا ایک میں نے چوتھے پارے میں جنگ وحد کا نقشہ پڑھا چوتھے پارے میں تفسیر کے حوالے سے جنگ وحد کا نقشہ پڑھا تو وہاں جنگ وحد میں مجاہدین اسلام کے بھاگ جانے کی آیت کریمہ موجود ہے مجاہدین اسلام مصطفیٰ کو چھوڑ کے بھاگ گئے مجاہدین اسلام یہاں تک کہ بھاگنے والے انہیں حضرت رسمانے بھائی بھی تھے لیکن بعد اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی اسی چوتھے پارے میں ہی کیا ہے بھاگنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بس صرف نتیجہ دے نا ہے مسلمانوں نتیجہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صحابہ کرام جنگ وحد سے نکل چکے ہیں میدان چھوڑ چکے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں موجود ہے اے مسلمانوں میں آپ کو بتاؤ مصطفیٰ جانے رحمت میدان میں ہے اور میدان وہ حد کا نقشہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے کافیروں نے مسلمانوں مصطفیٰ جانے رحمت کو گھیر لکھا ہے ہر کسی کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے ہر کسی کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہے ہر کسی کے ہاتھ میں خنجر بھی ہے اے مسلمانوں ہر کسی وہ حد کے میدان میں ہر کوئی ہوترا بھی اسی لیے تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردن کار دوں گا ہر کوئی اسی نظریے کے ساتھ مکہ سے آیا تھا کہ مجھے موقع ملا تو میں نبی کو مار دوں گا نبی کو قدل کر دوں گا نبی کو شہید کر دوں گا موقع موقع بھی مل گیا صحابہ میدان جنگ وحد کا نقشہ پڑھو کافیروں کے درمیان مصطفیٰ گھیرے کافیروں کے درمیان گھیرے ہوئے ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں دلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے کافیروں کے ہاتھ میں دمیل و ترکش اور مصطفیٰ کے اوپر چلانا بھی چاہتے ہیں لیکن قسم خدا کی تاریخیں بہت بتا رہی ہے ہاتھ میں دلوار تو تھی لیکن ہاتھوں سے قوت اللہ نے صلو کر لیتی ہی کوئی دلوار مصطفیٰ پہ چل سکے مصطفیٰ جانے رحمت نے سب کے نشانوں کو خطا کر دیا تھا ہی کوئی نشانہ مصطفیٰ پہ باد سکے ہر نیزے کی انہی کو اللہ نے مور دیا تھا کہ کوئی نشانہ مصطفیٰ کی طرف چل سکے حضرت علی کا بیان ہے کہ دور سے میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نبی نے آواز لگائی اے علی آؤ اور مجھے یہاں سے لے کے ساتھ یہاں سے ساتھ لکھ 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 لکھل حضراتِ مہتروں کہنے کا مطبع یہ ہے مصطفیٰ جالِ رحمت کے حمومتی ہیں کافر کے درمیان مصطفیٰ گھرے ہوئے ہیں کافروں کے درمیان مصطفیٰ گھرے تنہاں کھرے ہیں میرے مصطفیٰ لیکن کسی کی تلوار نبی پر نہ چل سکی کسی کا تیر نبی پر نہ چل سکا کسی کا نیزہ نبی پر نہ چل سکا کیوں قرآن پاک اللہ اللہ تعالیٰ نے افشاد فرمایا واللہ یا اسی مکمینہ ناز اے نبی میں تمہاری حفاظت کروں گا لوگوں سے اے نبی میں تمہیں اپنی پناہ دوں گا تو اے مسلمانوں کیا مصطفیٰ کا یہ فیصلہ آپ نے نہ سنا ہے کہ مصطفیٰ جانِ رحمت نے فرمایا ہے جو بھی اللہ کا پندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جا 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 اللہ کی حفاظت میں آ جایا کرتا ہے اور جو اللہ کی حفاظت میں ہوا کرتا ہے تو مسلمانوں دشمن بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو مسلمانوں حضورت ناجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو حضورت ناجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے لیے تیار کریں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پھر سے کامیابی ملے پھر سے وروج ملے پھر سے بلندی ملے پھر سے ہمیں وہی رتبہ ملے پھر سے ہمیں وہی مقام ملے جس مقام سے ہم لوہر کر اتنی گندی جنہ پر آ چکے ہیں رسوائی اور زلط کی پستی کہ قصرِ امیق میں آ چکے ہیں گہرے گھٹے میں آ چکے ہیں تو مسلمانوں ضرورت اس چیز کی ہے ہمیں اس پستی سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو صرف اور صرف رب کی عبادت ہے اور مصطفیٰ کی سنت ہے تو اپنی زندگی میں رب کی عبادت اور مصطفیٰ کی سنت شامل کرو انشاءاللہ پھر تمہارے عروج کو کوئی نہیں روک پائے گا تمہیں بلند ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا کیونکہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو خربہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے جو رسول سے محبت کرتا ہے یعنی سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی کامیابیاں دیا کرتا ہے بلندی والی میں چاہیے نایت کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور رب تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نایت فرمائے وآخر و تعوانہ اور الحمدللہ